اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ وید انیلا آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے بکرائیر میں ہم نے بہت زیادہ مرچ مسالے مرک مسلم ہر چیز کھالی تو اب آجاتے ہیں ہم تھوڑی سبزی کی طرف تو سبزی میں آج میں آپ کے لیے دش جو ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے بھنڈی بھنڈی کی دو طرح کی ریسپی شیئر ہوگی تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی بہت کم مسالوں میں بنے گی اور چھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینے ٹائم ویسٹ کی بسمیلہ رمان رہیم کے ساتھ آئل یہ تھا مسٹرڈ آئل ہے ون کپ اس میں ہم بھنڈی فرائی کریں گے بھنڈی کو زیادہ چمچے سے نہیں ہلانا ہے اسے ایک طرح پھیلا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد جب اس میں تھوڑے سا آئل آلک ہونے لگے گا اس میں ایک ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے تاکہ اس کا لیس اچھے سے جلدی سے ختم ہو جائے اور اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے جیسے ہی لیس اس کا کم ہوگا ہم اسے سیپریٹ کر لیں گے آئل سے اور آئل ہم ابھی چھان کے اسے رکھ لیں گے اسی آئل میں دوبارہ سی اسی بھنڈی کو پکانا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے اس آئل کے اندر اور اس کے بعد دو لارڈ سائز کے پیاز اس طرح سے سلائس کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور اسے اس وقت تک کٹ کرنا ہے جب تک پیاز سوفٹ نہ ہو جائے پیاز کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے پیاز سوفٹ ہو جانی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھے ایڈر ہری مرچے اس طرح سے کٹی ہوئی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے بھی دو سے تین منٹ کٹ کرنا ہے زیادہ نہیں اور فلیم بلکل لہ ہونا چاہیے میڈیم لہ ہونا چاہیے بہت زیادہ فاس نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو پھنڈی ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹاماتر بڑے سائز کا اس کے بعد ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا زیرہ بھوناوہ کٹاوہ ون ٹی سپون ہلدی یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم سلو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے اسے چیک کریں گے لیمن جوس آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ بعد ہماری سبزی تیار ہو چکی تھی اب باری آتی ہے اس میں نمک ڈالنے کی نمک کے بغیر تو کوئی ڈش کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی تو نمک اس میں اٹ کیا ہے نمک اٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اب ہم نے فلیم آف کر دیا اسے کور کر کے سائٹ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ والی ریسیپی بلکل تیار ہو چکی تھی یہ میں نے اس طرح سے سرف کی تھی اب آتے ہیں نیکس ریسیپی کی طرف جس میں میں نے آئل لیا تھا ون فورت کپ ون فورت کپ آئل لے کے ٹامیٹو پیوری تھی ہاپ کےچی ٹامیٹر تھے اس کو پیسٹ کر کے رکھ لیا تھا وہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ایک ٹیبل سپون دھنیا زیرہ بھناوا کٹاوا ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اس وقت پکانا ہے جب تک کہ ٹامیٹر پک نہ جائے مسالے کا کچھاپن ختم ہو جائے گا آئل سیپریٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے تین سے چار منٹ لگے تھے اسے پکنے میں اس طرح سے اور سارا پانی پھر اس کا خوشک ہو چکا ہے بھنڈی میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس مسالے کے اندر اب ہم نے یہ جو فرائی کیوی بھنڈی تھی وہ اس میں اٹ کر دی ہے مکس کر کے اسے پھر کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بیچ میں ہم کھول کے اس میں ہری مرچو ڈال دی میں نے اور ہری مرچو کا کلر بلکل ویسے ہی رہنا چاہیے برقرار رہے گرین کلر اب یہ بھنڈی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم کرتے ہیں سرب اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا بہت کم پکانا ہوتا ہے یہ بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے اب لیمن جو آپ چاہیں تو اس کے اوپر سے ڈالیں یا اس کے اندر ڈال کر بھرکا لیں یہ آپ کے اوپر ہیں اس طرح سے سرب کیجئے یہ بھنڈی ہمارے گھر کی سیکرٹ اور موسٹ فیوریٹ ریسیپی ہے یہ بھنڈی اس طرح سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی دونوں طریقے سے جو بھنڈی ہمارے گھر میں تیار ہوتی ہے اس طریقے سے میں نے آج یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ لوگ کی رائے کی منتظر رہوں گی کہ آپ لوگ ضرور بتایا کریں مجھے کہ یہ ریسیپی کیسی لگتی ہیں آپ کو اور نیکس ریسیپی بہت اچھی ہوں گی انشاءاللہ اجازت دیجئے کنگ وی دنیلا اللہ حافظ ایوریون شیئر اے ویڈیو اور پلیس سبسپیٹ تو آر چینل با بائی